ویدان سبھا چناؤ کے بعد سے ہی سیاسی محول جو ہے کافی گرم ہے اور بات کریں تو سماجوادی پارٹی کے لئے محول بہت اچھا نظر نہیں آ رہا ہے اور اسی بیچ میں سپا کے سہیوگی دلت صبح سپا کے عدیقش اوم پرکاش راجبھر نے آج راج منتری دیاشنکر سنگھ سے ملاقات کی ہے راجبھر جی یہ بتائیں ملاقات ہوئی آن طور پر منتریوں سے کاریالے میں ملاقات ہوتی ہے آواز پر بھی ہوتی ہے لیکن گیسٹ ہاؤس میں بند کمرے میں ملاقات کی کیا مائنے نکال ہے ابھی تک ان کو آواز نہیں ملا ہے جو آواز سے لاتھ ہے ابھی وہ مرمت میں ہے تو گیسٹ ہاؤس ہی رہتے ہیں وہ ایک کہیں ادھر گیسٹ ہاؤس ہے وہ گیسٹ ہاؤس ہے جہاں وہ رہتے ہیں تو وہیں ملتے ہیں پتہ کر لیجیے گا ان کا اور ہماری پارٹی کے ایک اصوک یادو جی ہیں ان کی پتنی کا سکچھا مطر میں نیوکتی ہوئی ہے کیا کاران ہے کہ کچھ سمیے کے بعد ان کو ہٹا دیا ہے تو وہ کوٹ گئے کوٹ سے آدیس ہوا کہ ان کو پونہ اس پت پر بحال کیا جائے کوٹ کا آدیس ہے تو وہ قریب لگ بھگ ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے ابھی تک بیسٹ سے بلیا ان کی نیوکتی نہیں کر رہے تھے حضرت چارج نہیں دے پا رہے ہیں تو آج صبح ہم کو پھول کیے کہ بلیا کے منتری جی ہیں آپ کہہ دیتے تو ہمارا کام ہو جاتا بھائی پارٹی کے ہمارے پردیش کے نیتا ہیں اسی کام کو لے کے گئے تھے تو ان سے کہے کہ بھئی کہہ دو تو انہوں نے کہا بھی بیسٹے کو دیکھ لو بھئی اس میں صحیح ہے وہ کرو نہیں صحیح ہے تو پھر آپ جانو کسی معاملے میں گئے تھے اور کسی مددے پر بات ہوئی تھی مددہ کون بھائی نیتا بھائی نیتا کی ہیں تا دھان کا کھیتی یا گھوں گو مڑائی کتھو رو بھائی اتھا راج نہیں تک نہ بات کرے گا وہ بھی پوچھ رہے تھے کی کیا چلا ہے ہم لوگ اپنی پارٹی کا جو ہے کام پردیش کون چار بھاگوں میں بانٹ کر کے ہم چوبیس کی تیاری میں لگے ہیں ملکری جی کہہ رہے تھے کہ آپ بسڈے کا پرستاؤں لے کر گئے تھے اس کا آپ ذکری نہیں کر رہے ہیں ہے اس میں بسڈہ بھی ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو ہمارا اصل ہی مددہ تھا وہ تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں لوگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بات کچھ اور ہی ہو بتائی کچھ اور نہیں ابھی میں آپ کو دکھا دوں کاغج کاغج میں دکھا دوں گا ایسا نہیں ہم وہ دھوٹ نہیں بولتے یہی تو میری خاصیت ہے سچ بولتا ہوں سچ کے سیوہ کچھ نہیں بولتا ابھی ہمارے ڈرائیور باہر کھڑے ہیں لیکن آپ ایک بات بولتے ہیں نیتا جو ہوتا دو مہیاں بلکل میں کہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ہم بائٹ دے رہے ہیں اور جب ہم پھنس جائیں گے تو پھر ہم ہی بیان دیتے ہیں نیتا لوگ ہی بیان دیتے ہیں کہ نہیں ہم کو غلط طریقے سے دکھایا جا رہا ہے نیتاوی کہتے ہیں چاہے ہم ہو چاہے کونوں نیتا ایک چیزیں بتائیے کہ آج کی ملاقات پر تو بات ہو گئی لیکن آزم خان سے ملنے والے تھے آپ جیل جا کر سیتاپور جیل بے اب ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک کیا وجہ ہے مہاں پتہ چلا کہ آپ کی عرضی بھی نہیں کوئی پہنچی ہوئی نہیں نہیں تو ہم لیکھت کوئی تھوڑا ہوں آپ کو دینا ہے ہم نے ان کے وکیل کو پھون کر کے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ جا نہیں پائے تو کہیں یہ دو دن بیٹ جاتا ہے تو ہم پانچ تاریخ کو جائیں گے تو ہم آپ کے مسیج دے دیں گے جیسا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے پانچ تاریخ ہے اور کل سنوائی بھی ہے اس معاملے میں یہ بھی امید لگا رہے ہیں لوگ ہو سکتا جماعت دلتے ہو جائیں ہو جائے اچھی بات ہے ملاقات ہوگی بلکل ہوگی کہیں نہیں ہوگی نیتا آدمی نیتا سے نہیں ملے گا جائے گا جو ہے وہاں دراما پارٹی میں ملے ہیں ملاقات جو ہے کچھ بندو ہوں گے جن پر بات چیت کرنے والے کیا خاص ویشے ہیں کیونکہ باقی جو لوگ ہیں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح پرموت کرشنم ملنے گا شیپالی آدف جی آپی کے سپا کے سہیوگی دل حالانکہ اب تلکھی کافی ہے وہ ملنے کے لیے گئے آپ نے اپنی چیزوں کو لے کر آپ کس لیے دیکھیں انوبھوی نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں ان کے انوبھو کو سیکھنے کے لیے کہ ہم 22 میں محنت کیے پھیل ہو گئے آپ جیل میں تھے کیا کمی رہ گئی اگر آپ کو جانکاریوت ہم کو بتائیے ہم 24 میں کیسے بہتر کر سکتے ہوں ان سے اپنے گیان کو لینے کے لیے ہمارا مقصد ہوا ہے اور ہمارا مقصد ان کی پاٹی ہے وہ ناراج خوش وہ لوگوں ہم سے اسے کیا مطلب ہے یہ بتائیے گا کہ شیپالی آدف نے ایک ٹوئٹ کیا اور اس میں بڑا درد ان کا باہر آ گیا کہہ لگے جنہیں انگلی پکڑ کے چلنا چکھایا انہوں نے ہی رون دیا اب وہ تو ان کا درد سامنے آ رہا ہے تو وہ درد اب مانی اکھلے سیادہ جیسے پوچھ لے جیگا کہ ایسا درد کیوں ہو رہا ہے تو وہ ہی بتائیں کہ درد کا حال ایک چیز یہ بتائیے کہ لگاتار سماجوادی پارٹی میں الگ الگ دیتا ہوں کہ تلکھی آ رہے ہیں کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کیا لگتا کہ شاید اب سنبھال نہیں پا رہے ہیں پارٹی کو اب ایسا کچھ تو ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی تک ابھی کسی نے تو نہیں چھوڑا ابھی تو جتنے نام ہیں سب لوگ سماجوادی پارٹی کے ملے ہے کوئی امپی ہے کوئی پتہ دکھائی میڈیا پراباری میں سب سے پہلے آروپ لگایا اب دیکھئے کون کیا کہتا ہے اب پارٹیوں کے سوال پر پارٹی کے نیتاؤں سے پوچھیں کہ تو بہتر بتا سکتے ہیں ہماری پارٹی کے بھی پوچھیں ہم بتاتے رہے ہیں یہ گڑوندھن ہے اس میں تمام دل ہیں ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرٹی آروپ کرتے ہیں کشب دی مورے وہ کبھی سوامی پرسار مورے کو لے کر بولتے ہیں کبھی آپ کو لے کر بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو دل ہیں اس گڑوندھن میں جھوڑے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی طرح ایک ساتھی نام ہم کو نہیں یاد آ رہا ایک ساتھی آپ ہی کی طرح سوال پوچھے تو ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا اتر دیا اس کے بعد ہم نے کہا آپ رکھیے تو میں نے تورند کے سعودی موریہ جی کو پھون ملایا ہم نے کہا یا تو آپ ہم کو چاہ پیلاو یا تو آپ میری چاہ پینے آ جاؤ تو کہا کہ آپ ہی کیا جاتے ہیں تو جس کرسی پر آپ بیٹھیں اسی کرسی پر ماننی کے سعودی موریہ جی کو بیٹھائے آئے تب تک وہ ساتھی بھی آ گئے ہم نے کہا بھائیہ پوچھلو پوچھلو ان سے یہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں سمجھوادی پارٹی اکھلے سیادو جی کے ساتھ ہوں اور اوم پرکاس راجبھر ہم لوگ سب ساتھ ہیں اور ایک بات بڑی مجھے کی انہوں نے بتائی کہ اگر ہم اوم پرکاس راجبھر ایک ایسے نیتا ہیں ان کے خلاب بولتے ہیں تو ٹی بی اب ہم دیکھا جاتے ہیں نہیں تو ہم دیکھائی نہیں پاتے یہ ایمانی کیسہ دیم موریہ جی کا کہنا تھا آپ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر چاچا بھتیجے میں کوئی ناراضگی ہے تو آپ بھومی کا نبھائیں گے اس ناراضگی کو دور کرنے میں تو کیا لگتا ہے آپ تو تلکھی تنی بڑ گئی سنبھال پائیں گے دیکھیں بائیس کے چناؤ کے پہلے آپ لوگ ہم سے سوال کرتے تھے اس کا اتر میں نے آپ کو دیا کہ چاچا بھتیجہ کو ایک منچ پہ کھڑا کر دیا ایک ساتھ لوگ رہے چناؤ لڑے چناؤ کے بعد اب پریوار ہے روز جھگڑا کر رہے تب روز ہم جائیں منا ہوئے انہیں لوگ ان کے وہ ان کے پارٹی کے بھی سے ہے انہوں کا لوگ انہوں کا اکاہ کر رہا تو انہوں لوگ جانے بھی ہے چندولی پریاغ راج اور اب للیتپور میں گھٹنا کس طرح آپ دیکھتے ہیں تھانے میں جانے کے بعد لڑکی کے ساتھ جو نبالک تھی اس کا ریپ تھانے میں بھی ہوتا ہے جہاں پر سرکشا کی گوہار کیلئے لوگ جاتے ہیں دیکھیں سرکار ہندو مسلمان کرنے میں لگی ہے سرکار کو لائن آرڈر پہ دھیان دینا چاہیے اب چندولی کی بات اٹھا کے دیکھیں جب تک پولیس نہیں گئی تب تک لڑکی سرکشت تھے پولیس کے جانے کے بعد پولیس کی ڈیتھ ہوتی ہے کاروائی کے نام پہ کھالی ہیلہ حوالی کی بات ہو رہی ہے آپ لائن حاجر کر دو دروگا کو آپ پہلے 302 کا مقادمہ مہا لکھو اس کو گرفتار کرو جیل بھیجو جو دوسی ہیں اس کے بعد جانچ کرتے رہنا اگر لالیتپور کی بات ہے آپ اس کو گرفتار مقادمہ لکھ اس کے خلاب اس کو جیل بھیجو اگر وہیں کتوارو ہوتے پتھرو ہوتے چیتھرو ہوتے پاٹ اسے مقادمہ لکھ اکھٹ اسے جیل میں بھیج دیتے لیکن وہ دروگا ہیں تو دروگا کانون کی میوکر پھچیں گے تو ان کو نہیں بھیجیں گے جب لالو یادو جی جیل جا سکتے ہیں یہ دروگا کیوں نہیں جیل جا سکتے ہیں یہ نوہوں کو بھی بھیجنا چاہیے سرکار کو اور آئے دن گھٹنا ہے ہو رہی ہیں سرکار کا انکوش نہیں ہے لائے ناڈا بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن گھٹنا نہ ہو رہی ہو تا یہ 6 سال کے بچے نیسات کو جبکہ اس کا اب باپ جو ہے پانچو ہجار روپیہ دینے کی حیثیت میں نہیں پاندرہ لاکھ رنگداری ٹیکس نہیں دیا تو اس کو کٹ کے پھیک دیا آپ کے سامنے کا ہے پرماڑ ہے الہاباد دیکھیں پانچ پانچ لوگ ایک ایک دن میں بلی چڑھ جا رہے ہیں ہتیائیں ہو جا رہی ہیں کہاں ہیں لوگ تو لائن آرڈر ٹھیک نہیں ہے خالی ٹی بی میں اور اکبار میں لائن آرڈر ہے آپ کہنے لائن آرڈر ٹھیک نہیں ہے اور لائن آرڈی سویکر ایک لاکھ سے آدھا پر کاروائی ہو گئی سرکار کہتی ہے کہ ایک دن میں تین بڑے پرب ہو گئے جو پریسر کے اندر تھے وہیں پر پربنایا گئے نماز بھی باہر نہیں ہوئی وہ سب سوہارد پول محول میں شانتی پول محول میں ہوا یہ کون سی بڑی بات ہے ہتیائیں کیوں ہو رہی ہیں پولیس ہتیائیں کیوں کر رہی ہیں لالیتپور میں پولیس ہے کہنا کانڈ ہے کہ یہ ہمارا کانڈ ہے یہ سب کانڈ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کوئی بیہار کا تو ہے نہیں اس کو سرکار کیوں نہیں لے رہی ہے سرکار مول بھو سمسیا مہنگائی بیروجگاری اور جو امن چین ہے سوہست اس سے دھیان بھٹکانے کے لئے سب ڈراما ہو رہا ہے یعنی جو نماز پریسر کے اندر پڑھنے کے لئے کہا گیا وہ سب آپ کو لگتا ہے وہ ڈراما تھا کہ باہر نہ پڑے آپ یہ بتائیں یہ سرکار کے ہی مینیسٹر کیا بول رہے ہیں سوہست منتری جاتے ہیں جب تو وہ کر رہے ہیں کہ پچھلی سرکار نے لاپر بھائی کوجس یہ سب سسٹم گڑھ بڑھ ہے پچھلی سرکار کس کی تھی بھارتی اندہ بھارٹک سرکار تھی وہ ہی ہمارے جھانسی میں اورجا منتری بول دیئے کہ پچھلی سرکار کا جو ہے کوئی وجہ سے یہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے لائٹ نہیں آ رہی ہے پچھلی سرکار بھائی ہے تو آپ ہی لوگوں کی تھی دوسرے کی تو تھی نہیں جو بھی بیان آ رہا ہے سب پچھلی سرکار پچھلی سرکار میں تیابی لوگ تھے تو یہ جو مول بھو سمسیہ ہیں اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سب کھالی ہو رہا ہے پردیس میں بہتر سکھا کیسے ہو بہتر سواست کیسے ہو روجگار کیسے مہیا ہو جاتیوہ جنگڑنا کیسے ہو اس پہ سرکار سے پوچھئے سوال تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں مہنگا یہ نہیں ہے ایک چیز بچے بتا دیجئے گا جو لاؤڈی سپیکر پر کاروائی ہوئی یا جو پلیسر کے باہر چاہے دھارمی کائیوجنوں پر روک لگی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سب ہی دھرموں پر روک ہونی چاہی ہے کہ ایک دھرم پر ہر دھرم پر کر رہے ہیں کریں آ رہا ہے اب تو دیرے دیرے ماہی شروع ہو گیا ہے جون آئے گا جولائی کے بعد سامن آئی جائے گا تب کہاں ہوگا کاموڑی اترہ کہاں ہوگی وہ بھی تو دھرم کا کام ہے کہاں کرائیں گے اس لئے پوچھئے گا ہم سے سوال سرکار سے پوچھے گا ہم سے کہاں پوچھیں گے بھئی آپ نے مسجد کے باہر تو نہیں کام کر دیں دیا سڑک پر اب یہ مندر کے باہر یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوال آئے گا نہیں آئے گا یہ سوال سرکار سے پوچھے گا اس سمیں تب اتر دیکھے سرکار کہہ دیتی ہے آخری یہ ایک بات پوچھیں گے پھر سے کہ مل کر آئے ہیں بھاچپا میں جانے کی تیاری تو نہیں ہے ایک بار پھر سے یہ تب بہت دن سے آپ لوگ پوچھتے ہیں ہم برابر بتاتے رہتے ہیں لیکن ہم ایک دم سوطانتر آدمی ہیں ہمار ایک سامان انیوار اور پھری سکچا ساماجیک نئے سمیتی کی ریپورٹ جاتی بار جنگڑنا گریبوں کا علاج پھری میں نوجوانوں کو روزگار اور نوکری اب اس کے لئے لڑتے ہیں بولتے رہتے ہیں ملتے سب سے ہیں بہت نئے ملوں گا بھی ابھی تو ہمارے یہاں ٹنکی لگنی ہے جل نیگم کی ابھی جاؤں گا ملوں گا سوطان دیو پٹیل سے بھائی آپ سے بہت سمبند ہے چلو دسٹو ٹنکی دو مردے لگو آمیں مانگیں گے ان سے بھی منیسٹر ہے اب اس کو آپ لوگ کہیں کہ ہوں گا کیوں چلے گئے تو بھائی تو آپ کا بھی سہ ہے اے تھے ہمارے ساتھ نے ہمارے ساتھ نے ہمارے ساتھ شایج بھرچی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نیتاؤں سے ملاقات ہوتی ہے اپنے چھتر کے وکاس کاریوں کو لے کر اور وہیں دوسری اور پردیش میں لائن آرڈر کی ویوستہ کو لے کر انہوں نے صاف طور پر ایک بار پھر سے پردیش سرکار پر نشانہ بھی سادہ ہے کیمرہ سے ہوگی پرموت کے ساتھ چیلے شرورہ اے بی پی گنگا لکھنا بھائی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی